موسیقی 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 کام ہو سکے گا بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں اور ظاہر ہے اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے اور اس کی جنگ کو لڑنے کے لیے ہم آج سا سٹوڈیو میں موجود ہیں رانہ صاحبہ موجود ہیں صدر ہیں آپ جیا فاؤنڈیشن کی آپ کا بہت بہت شکریہ ابنیا کہ آپ تشریف لے کر آئیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے زہرش خان آپ پروگرام میننجر جنڈر انٹریکٹیو الائنز کے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ زہرش کہ آپ تشریف لے کر آئیں کچھ مزید امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کو ہم ٹیلی فن لائن پر ضرور لیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے اسلامباد میں بھی آئیشہ مغل سے بات کریں گے شاہن آباد سے بات کریں گے نادرہ خان سے بات کریں گے الماس بابی کمر نصیم علیہ السارم جبران ناصر کو بھی بات کریں گے تاکہ سب کا اپینین اس میں ضرور آنا چاہیے بن گیا بات کا آغاز آپ سے کیے لیتے ہیں یہ خبر جب آپ تک پہنچی کہ ٹرانس جنڈرز کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کوٹہ مختص کر دیا گیا ہے اور آپ کو پولیس میں سرکاری نوکریاں مل سکیں گی اس خبر نے کس حد تک آپ لوگوں کو تسلی دی یا یہ اس نے حوصلہ بڑھایا آپ کا دیکھیں اس سے پہلے آئی جی سندھ نے اعلان کیا تھا کہ خواجہ سراؤں کو جوبز دی جائیں گے پھر اس دن کے بعد ہماری جد ہو جائے تھی کہ ایک پاپر طریقے سے اعلان ہو جا کب ہوگا مگر وزیراعالہ سندھ نے یہ پہل کری اور میں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب پہلے صوبے کے وزیراعالہ نے سندھ کری کہ اس کمیونٹی کے لیے جوبز کا فائی پرسنٹ کوٹہ اور پولیس کے اندر اعلان کی کہ ان کو مطلب پولیس میں جوب دی آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن خواجہ سراؤں تشدد میں مارے جاتے ہیں تشدد ہوتا عراج میں ہو رہیے تو نا صرف وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ایک رول مارڈل کا مطلب وہ رول ادار کریں گے اور جو دوسرے آہ روز مرہ کے جو مطلب پرائم میں مسائل ہیں اور کیونکہ ایک خواجہ سراؤں وہ ظلم اور ستم سے گزر چکا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف یہ اعلان صرف یہاں کا وزیراعالہ کیوں کر رہا ہے سندھ کا تو دوسروں جو کیپکی میں اتنے سارے خواجہ سراؤں قتل ہو رہے ہیں ایفٹاباد میں خواجہ سراؤں قتل ہو رہے ہیں پنجاب میں اتنا سارا تشدد ہو رہا ہے بلوچستان میں اتنے ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہاں کے وزیراعالہ کو وہاں کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ بھی خواجہ سراؤں کے لیے اس طرح کی جوپوں کا پیکس کا اعلان کریں تاکہ وہ جو خواجہ سراؤں کے احساس کم تری ہے وہ بھی دور آسکے دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں تو کانون سازی کا بل تو اوکے ہو گیا بلکل ہو گیا سینٹ سے بھی آپ کے لیے منظوریہ ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ سینٹ سے منظوری ہوگی نیشنل اسمبلی سے منظوری ہوگی صدر پاکستان نے سائن کر دیا مگر بات یہ کہ جب تک ان پر عمل ذرامت نہیں ہوتا جب تک ان لوگوں کو جوبز نہیں ملتی تب تک تو ہم لوگ ہمارے خواجہ سراؤں تو وہی بیکنگ کریں وہی ناچ گانا کریں یہ سوال میں کرنا چاہ رہی تھی جب آپ سے زرش پہ پہلے بھی ہم نے آپ کو پروگرام میں لیا تھا اس وقت آپ لاہور میں تھے اب آپ یہاں پر آگئے پہلے تو یہ بتائیں کہ لاہور میں کس طرح کے آپ کو مسائل کا سامنا رہا وہاں پر دیکھا اپنے کے ٹرانس جنڈرز کو ہے اور کراچی میں آنے کے بعد کیا آپ کو لگا کہ مسائل منفرد ہیں یا کم اوبیش ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم کراچی اور لاہور سے کمپیر کریں تو لاہور کے سیچویشن کترے بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ ایک تو law enforcement بہت زیادہ strong ہے اگر اگر آپ کے ساتھ کوئی وائلنس یا domestic وائلنس کی کوئی بھی ایسے ہوتا ہے کچھ بھی ایسی شکایت ہوتی ہے تو پولیس اور law enforcement بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور میں اب تھوڑا سا inclusion کو promote بھی اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ hospital میں transgenders کے wards بھی بنائے گئے ہیں in the medical service جو ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ کی جاری ہے اور بس یہ ہے کہ وards بنا دیئے مگر ہماری یہ کوشش اب بھی وہاں پہ یہ رہی تھی کہ کیونکہ تھوڑا سا inclusive staff ہو اور transgenders بھی وہاں ہائر ہو اس پہو اس اسپیشل وards کے لئے یہ تو پنجاب کی ہے ویسے کہ جو trans movement 2009 میں سے پہلے جو start ہوئی تھی پورے پاکستان میں وہ سندھ سے ہوئی تھی اور آج یہ لگتا ہے کہ ہماری جو inclusion کا ایک سفر تھا inclusion کی جو ایک جدو جہتھی وہ آج complete ہوئی کیونکہ دیکھیں اور باقی صوبوں کو چھوڑ کے کراچی میں ہی جو ہے کراچی کے prime minister نے اس چیز پہ جو ہے وہ سندھ کے chief minister نے chief minister نے ان کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ بتایا کہ جو ہے اب transgenders کے لئے جو ہے وہ 5% 0.5% جو ہے کوٹا ہر department میں ویسے transgender protection bill کے مطابق ہمارے پاس کوٹا جو ہے پہلے 2% تھا پھر 3% وہ بٹ یہ تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پر 5% لیکن اب ایک چیز اور بھی ہے نا اسی بات کو آگے پڑھائیں گے جب آئیشہ مغل سے بھی بات کروائیے ہماری اور شہانہ صاحبہ سے بھی بات کرائیں اور نادرہ سے بھی تاکہ ہم ان سے بھی پوچھ رکھیں کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں کے پی کے اندر کیا مسائل ہیں اسلامباد میں کیا ہیں ایک چیز بندیا بہت زیادہ سننے کو آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ transgenders جو ہیں وہ original transgenders کی تعداد شاید اتنی نہیں ہے جتنا شاید اپنے آپ کو transform کروا کے transgenders کے نام پر آپ لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے جو genuine لوگ ہیں یہ بلکل ہی سرسر جھوٹ ہے بات یہ ہے نا کہ دیکھو نا یہاں پہ ہم لوگ اگر اقلیت کی بات کریں تو reserve sheetیں دوسروں کی بات کریں تو reserve sheetیں میں ہر دفعہ کہتے رہے تھا ہوں دیکھیں یہاں پہ دوسرے بندے خواجہ سرسر کیوں بنیں گے کوئی ہمیں ایوارڈ مل رہے ہیں جا ہمیں کوئی بینک بیلس لیکن transform تو وہ کرواتے ہیں میں اس بات کو وہ آپ کو کر دوں کہ دیکھیں مطلب ہر کسی کا حق ہوتا ہے نا یہ میرا جسن میری ملکیات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے تقلیق ہے میں جو چاہے changing کروا لوں اب لوگ اس کو الٹا اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں خواجہ سرسرہ تو وہ پسہ تو ہوا طبقہ ہے جو خواجہ سرسرہ بیچارے ہیں وہ راتوں کو جب تنائی میں بیٹھتے وہ روتے ہیں کہ اپنے بھی مو پھیر گئے غیرے غیر بھی مو پھیر رہے ہیں جوبس نہیں ہیں کام نہیں ہیں کوئی ہماری فیلڈ میں دوسرا بندہ کیوں آئے گا یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف کہنے کی حتی ہے زہرش آپ بھی اتفاق کرتی ہیں اس بات سے کیونکہ اس سے پہلے سن دو ہزار کی اگر میں بات کروں تقریباً آپ کو بتاؤں دو ہزار گیارہ کی لگ بھگ تو میں نے ایک ایسا پروگرام کیا تھا نیوز وانگ پر اس وقت اس زمانے میں ٹابو کے نام سے تو اس میں ہم نے ایک ایسے شخصیت کو بلائے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ٹرانس فارم کروایا ہے وہ اور میں ٹرانس جنڈر کی طرح آنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں پہ ہمارے سوسائیٹی میں جو سیلیبرٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹرانس فارم کراتی ڈیفرنٹ سرجریز کرواتی ہیں تو پھر کیا وہ ان کو سیلیبرٹی نہیں مانتے یا آپ ان کا جنڈر ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں میں ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ایک خاص طبقہ ہے دیکھیں آپ کو ایک خاص طبقے کی ہیسے ہیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس ٹریٹمنٹ میں آپ کی بھی ذمہ داری بندی کیا آپ فلٹر کرے ان لوگوں کو جو آپ کے کام کے بیچ میں آکے خرابی پیدا نہ کریں دیکھیں ہم لوگ جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جب انسانی حقوق کی ہمارائٹس کی اگر میں وفا ایک چنیمبر ہوں جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں میرے سامنے اگر کوئی بھی شخص آکے بولتا ہے میں خواجہ سرہ ہوں تو مجھے اس کو اوکے کر کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے اگر کوئی لڑکی آکے بولتی ہے میں لڑکی ہوں تو میں اس کو بولوں اس بات سے اب ذرا آگے چلتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ مختلف جگہوں پر ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہم نے ٹیلیویجن پر اس سے پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے معابلہ کو بھی لیا تھا کیونکہ وہ بھی ٹرانس جنڈرز کے ساتھ کام کر رہی تھے ٹیلیویجن سکرین پر خبریں پڑتی رہی ہیں کافی عرصے تک تو کیا اب ٹرانس جنڈرز کی کوئی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ویڈ ڈیفرن پروفیشنز یا آج بھی آپ لوگوں کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید آج سے دس برس یا بیس برس پہلے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دس برس یا پیس برس کی پہلے کی بات کرن اس ٹرانس جنڈرز جنڈرز خواجہ سرہ تھے پڑے لکھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم شو کریں گے کہ ہم خواجہ سرہ ہیں تو ہمیں گھر والے بھی مو پھیر جائیں گے مزاگ بن جائیں گے تو وہ چھپے ہوئے تھے جب ہم نے ایک لڑائی لڑی ایک مطلب ہم نے لڑائی لڑی اور ہم آگے گئے اور جب ہم لوگوں نے ادارہ بنایا اور پھر فیملیاں ان کی ساتھ میں بٹائی تیجیز کی تو لوگوں میں اروینس آگی اب ہمارے خواجہ سرہ دیکھیں نا پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ ہماری نشہ راؤ ہو گئی لوئر ہو رہی ہے میک اپ آرٹسٹ ہیں اس طرح نیو سینگ کریں اس طرح مطلب موڈل ہیں تو اب لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ ہاں خواجہ سرہوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور وہ جو دسکرمینیشن والا لفظ آتا تھا کہ نہیں نہیں جہاں خواجہ سرہ ہیں بس میں چڑھتے تھے تو لوگ پریشان کرتے تھے خواتین کے کمپارٹمنٹ میں جائیں کہ حضرات کے تو آج بھی یہ ہوتا ہے یا اب یہ مسئلہ ہا لوگ ہے دسکرمینیشن جو آورکم ہوا ہے وہ تو صرف جو ہے وہ اٹھلیس زیرو ہنڈیٹ میں سے ون پرسن آورکم ہوا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوا ہاں بٹ یہ ہے کہ کمیونٹی نے اپنے آپ کو خود آن کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم مرد اور عورت سے کام نہیں ہیں آج بھی اگر مجھے سے امپاول ٹرانس جنڈر بھی بس میں جب سفر کرتی ہے تو اس میں برد بس میں دو پورشن ہے لڑکیوں اور مرد کا ٹھیک ہے تو اکثر موسٹی جو جو بتنمی سے کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ صاف یہی کہتے تھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ اور مرد اکثر کہتے ہیں کہ آپ آگے جا کے بیٹھیں تو ایک چیز اس چیز پر ایک لیسٹ کیلئے آج بھی ہوتا ہے لیکن زہرش میں کیونکہ زہرے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کچھ جیسے کہتے ہیں پرسنل سٹوریز بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ ماسٹرز ہیں اور کس چیز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے ماسٹرز ان پروجیکٹ مینجمنٹ ماسٹرز ان پروجیکٹ مینجمنٹ آپ نے کیوئی ہے تو اتنی پڑھائی کرنے کے لیے آپ کے گھر والوں نے کس اتک آپ کا ساتھ دیا دیکھے فرسٹ افال امید لکی کہ جسے فیملی سپورٹ کر فیملی کا سپورٹ بہت زیادہ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ ہمیشہ اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی اور اسپیشلی جو ان کے پیرنٹس ہیں اور ایوری پیرنٹس جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں لہذا اپنے جو بچے ہیں جو ان کو آپ ایک لڑکی اور لڑکی کو جو اب تربیت دیتے ہیں وہ ٹرانسجنڈر کو بھی دیں کیونکہ فیملی ہمارا فرسٹ انسٹیوشن ہوتا ہے اور ہر امپاور پرسن کے پیچھے اس کی فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر یہ بات کیے لیتے ہیں کہ جب ہم آئے روز ہونے والے تشدد کے واقعات دیکھتے ہیں جس میں خواجہ سراؤں کا یقین اور احتجاج بھی سامنے آتا ہے پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا درقشن اتھانے کی حدود کے اندر لیکن اس سب کے باوجود جب ہم پولیس میں نوکریوں کی باتیں کرتے ہیں تو کیا کام کر سکتے ہیں خواجہ سراؤں یا ٹرانس جنڈرز کس طرح سٹرنٹھن کر سکتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک یہ وچنگ ساتھ سے آٹھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کس نویت کے کام سر انجام دے سکیں گے اور دینا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہتے تھے کہ صرف وہ لوگ مردوں میں لیتے تھے اب تو مطلب خواتین بھی ہوگی اور بڑی افسر بھی ہوگی ہیں اور اس سے بھی کافی چینج آ رہے ہیں اور خواجہ سراؤں کی تو دبنگ انٹری ہوگی دبنگ انٹری سے مراد یہ ہے کہ جو خواتین زیادہ مطلب حازوائی جلڑائی یہ خواجہ سراؤں مردوں کے شانہ بخشانہ کہیں پہ اگر چھاپہ ڈالنے جاتے ہیں اور کہیں پہ اگر کس کو پکڑنے جاتے ہیں اور میں سمجھ دیوں کہ اگر جیسے کراچی میں اگر جو بھرتی ہوتی ہے تو کراچی کے ہر کونے کونے سے خواجہ سراؤں واقف ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ آج کل مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ باز دبعہ یوں ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم لوگ اگر کہیں بھی خواجہ سراؤں بولتے ہیں فلان جگہ یہ ہو رہا ہے تو میں بولتے ہیں فلان تھانے خب ہے وہ کہتے ہیں بعد میں وہ چھوٹ کے آکے ہمارے لئے مسئبت کھڑی کر سکتے ہیں مگر اب ایسا ہوگا کہ اگر خواجہ سراؤں جو جو پولیس میں بھرتی ہوں گے پھر ہم لوگوں نے ایک نیٹور بنا لیا ہے اگر مطلب جو تھانے میں اگر خواجہ سراؤں وہاں بھرتی ہو رہے دو ہو رہے تین ہو رہے تو اس ایریا کے جتنے بھی خواجہ سراؤں ہوں گے وہ بلکل ان کو کم فرم کریں گے فلان جگہ گھٹکا بک رہا ہے فلان جگہ یہ ہو رہا ہے فلان جگہ یہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ بلکل ہی ان کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ کرائم میں بھی کمی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے ہیں ہمارے خواجہ سراؤں چاہتے ہیں کہ صرف عزت ہو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پولیس میں خواجہ سراؤں کے بھرتی کے بعد وہ جو اس ٹکمہ ہے رشوت خوری کا جو آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سیٹی ٹی کیمرو میں آجا لیکن ایک وار پوائنٹ بی ایمہز پر بات کرنا ہے چاری مجھے بتائے گیا کہ نادرہ خان منسیرہ سے ٹرانسجنڈر ایکویٹکس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے میں ہوتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ شہانہ عباس مظفر گرس ہمارے ساتھ ہیں آپ ڈریکٹر ایگزیکیٹیف ڈریکٹر ہیں ٹرانسجنڈر ان پاورمنٹ کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے نادرہ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہیں گے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت کے پی کے میں جو معاملات ہیں ٹرانسجنڈر کے حوالے سے بالخصوص اگر ہم تشدد کی بات کریں اور پھر مختلف جگہوں پر جو نوکریوں کے حصول کی بات تھی اس میں کسی تک بہتری دیکھ رہے ہیں سلام علیکم جی میں رنم نادرہ خان ہے میں ٹرانسجنڈر ایکٹیوٹ ہوں پچھتے بارہ سال سے کام کر رہی ہوں ٹرانسجنڈر رائٹس پر کام کر رہی ہوں میں میرے پاس ادارہ نہیں کوئی جوب نہیں میرے پاس اور میں پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ہوں جس نے آرمی کے ایک پروگرام میں جا کے ٹرانس کمیونٹی کے واضح اٹھائی کور کمانڈر میٹنگ میں پشاور میں اور میں ان پاکستان کے تیرہ فاجہ سامان میں شامل ہوں جنہوں نے سب سے پہلے واضح بزن کی اپنی کمیونٹی کے لئے جہاں تک بات ہے وائلنس کی اور قتل و غارت بیو کی وہ اس میں کمی نہیں آئیں جب سے بل ہمارا پاس ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بہتری آئے گی یہ تشدد کم ہوگا سکمہ کم ہوگا اب آپ یہ چین کریں اس کے بعد اگر اتنے واقعات ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں اے پی کے میں ہیں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوئے اس کے بعد کراچی میں ہوئے بہت زیادہ اس میں والت ہے تو رادرہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نوکریوں کی تو صد میں تو ایک اچھا اعلان سامنے آیا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ یہاں پر قادر سراؤں کو کوٹا دیا جائے گا پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکنیاں کھولی جا رہی ہیں سرکاری نوکنیاں ہوں گی تو کیا آپ سمجھ رہیں کہ اس کی ضرورت کے پی کے میں بھی اسی طرح محسوس کی جا رہی ہے دی میں تو یہ کہتے ہیں چاروں صوروں کے جو وزیرحالہ ہیں ان کو بھی اعلان کرنا چاہیے یہ خوش آئین بات ہے جب کام اوپر سے شروع ہوگا تو پھر نیچے لیول پر تو کچھ سے کیا جائے گا اب جسے وزیرحالہ نے اعلان کرے تو ایک خوش آئین اچھی بات کمیلٹ رہ پہنچتی کہ بھئی اتنے بڑے شخص نے وزیرحالہ سن نے اعلان کیا ہے تو بہت اس سے فرق پڑے گا اور جب ہمارے لوگ برسیاں ہو جائیں گے اس میں تو میں یہ سمجھ کیوں کہ وہ ایک مرض اور ایک عورت سے بہتر کام کریں گے اچھا جیسے دوروں میں ہوتا تھا چلے ٹھیک ہے آپ میں سے ٹیل فن لائن پر رہی کر زرہ آئیشہ سے بھی بات کر لیتے ہیں آئیشہ آپ شہانہ اباس ہم آئے ساتھ ہیں شہانہ آپ سے میں جانا چاہer ہوں کہ اس وقت مظفرگڑ بھی وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کچھ اچھی خبریں محصول نہیں ہوتی ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے کیا حالات ہیں وہاں پر یہ پہلے بتائیے گا اور کیا اس کی ضرورت پنجاب میں بھی محسوس کی جاری ہے سب سے پہلے تو السلام علیکم جی بات یہ ہے کہ مظفرگڑ آپ نے کہا ہے کہ یہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی یہ آپ کی انفارمیشن بلکل غلط ہے کیونکہ مظفرگڑ پورے پاکستان میں رول مادل ایک ڈسٹک ہے ہمارا یہ یہاں پر ٹرانس جنڈر کی بڑی ریسپیکٹ ہے عزت ہے ٹرانس جنڈر جو یہاں پر ہے ہمارا جو پبلکل غلط ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا ہے ہم لوگوں کے دکھ سک میں شریک ہوتے ہیں ہم یہاں پر اپنے معاشرے میں بے سری لانے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ایک دائرہ بنا رہی ہیں ہم کچھ اپنے رولز بنا رہی ہیں ایک تو دیکھیں نا حکومت پاکستان نے تو ہمیں کافی ہمارے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے حقوق دیئے ہیں لیکن ہم نے کچھ اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے نا ہمارے اوپر جو لگے الزام میں جو انگلیاں اٹھیں ان کو بھی تنیچے کروانا ہے تو اس کے لیے کمیونٹی کو سب سے پہلے ہم لوگ آویر کریں گے انہیں جگائیں گے کہ آؤٹ آف سیٹی جو ہمارے ٹرانپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کا جو لباس ہوتا ہے کردار ہوتا ہے وہ اور ہو جاتا ہے پولیس میں جو جاپس کا اسی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے وہ واقعی ان کا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ پنجاب کے اندر اتنا بڑا صوبہ ہے یہاں ٹرانپ کی جو ہمارے پاپلیشن ہے جو ہماری جرنیشن ہے یقین مانے زیادہ پڑی لکھی ہے سندھ اور کے پی کے حوال پہ ہمارا جو پنجاب پہ وہ ٹاپ پہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی اور شرح کم کر دیں جو ایک لیول انہوں نے تعلیم کر رکھا ہے ایسی یا بی اے کا تو اسے کم کر لیں میٹرک اور میڈل کر لیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیسے کانسٹیبل ہے اس میں آ جائے گے لیڈیس کانسٹیبل میں آ جائے گے کیونکہ ہماری بھی اس جی ایٹو کیٹیگریز میں آئیں گے نا ٹرانس جو ہمارے ہیں ٹرانس رومن میں اور ٹرانس میں جو ہیں وہ دوسرے مین میں آئیں گے کچھیں تو ان کے بہتری اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ واقعی ان کی بات تباکتی بھی یہ آپ کو بتائیں گے کہ مارشلے میں کیا ہو رہے محلے میں کیا ہو رہے کیونکہ ہمارا ہر اچھے بورے لوگوں سے تعلق رہتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو شہانہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال بہتر ہے نادرہ خان شہانہ باس آپ دونوں کا شکریہ کیونکہ ہمیں کچھ اور مزید لوگوں کے ساتھ بھی انفرمیشن شیئر کرنی ہے اور اس پر بھی ان کا اوپینل لینا ہے اب تک لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ یہاں سے کنٹینیو بینیا یہ جو دو باتیں ابھی ہمیں وہاں سے پتا چلی ہیں کہ یہ والا جو ایلمنٹ ہے میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں سگنلز پر ظاہر ہے ہمارے خواجہ سرا جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اگر ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے ہاتھ پھیلائیں گے بھیک مانگیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے کچھ جگہوں سے کچھ نیگیٹیو خبریں بھی مل رہی ہوتی ہیں کہ ٹرانس جنڈر نیگیٹیوٹی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ایک دپارٹمنٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو کہ اوفیشل ڈپارٹمنٹ ہے جو پولیس ہے اس معاملے کو آپ کیسے روک سکیں گے دیکھیں بات یہ نا رول دیکھیں جمبوریہ پاکستان ہے لیکن ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ڈریسنگ ہو چاہے وہ کپڑے ہو چاہے وہ الفاظ ہو تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ جو جمبوریہ پاکستان کے دائرے کے اندر ہے کہ اگر ہم لوگ آور بات کرتے تو وہ تو کانون سب پہ لاغو ہوتا ہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز ہم لوگ مطلب آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب کیسے کریں گے اب جو ہمارے کمیونٹی کو لوگ آپ جیسے بولیے کہ سنگل پہ کھڑے ہوتے ہیں اب جو بیچارے غریب طبقے کے جو خواجہ سرا ہیں وہ کچھی عبادیاں میں ان کو جا پروگرام ملتے ہیں تو وہ لوگ وہ ڈریسنگ کرنے ہیں جو آگے اب بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرس ہوئی تھی اس میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو وہ پھر خواجہ سراوں کے جب ہمارے گروب میں آئی تو اتنا اس کو برا بھلا بولا گیا اتنا برا بھلا بولا گیا کہ اس خواجہ سرا کے مجھے کول آئی اور جو پھر اس کی ویڈیو جو دوسری ویڈیو آئی اس نے بولا اس دوران ہم لوگ جس پروگرام بھی انوائیڈ تھے ان لوگ انہیں گن پوائنٹ پہ ہم لوگ دس لوگ تھے گن پوائنٹ پہ رکھا کہ آپ اگر اس طرح کا وائیات دانس کریں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کی بھی ٹنڈے کریں گے آپ کے جو گروہ گئے ساتھ میں چیلے گئے ان کی بھی ٹنڈے کریں گے اور دوسری بات ان لوگوں نے یہ بولی کہ ہو سکتا ہے ہم قتل بھی کر دیں تو اس نے بولا اس طرح میں کیا کرتی کہ میں اپنے ڈریسنگ جب لباس کو دیکھتی اس نے بولا جبر کے ساتھ کیا گیا اب میں نے اس کو پوچھا کہ تم اگر جب یہ چھ مینے جب پہلے پانچ مینے ہوئے تم نے مجھ سے کیوں نہیں رابطہ گئے وہ کہتی کہ ہم نے پھر باہر نکل لیں ہمیں تو سیکوٹری یہاں پہ عام آدمی کو سیکوٹری نہیں یہاں مطلب یہاں آئے دن ہم لوگ سنتے ہیں فلان قتل ہو گیا یہ ایمپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اس نے بولا کہ ہم نے پھر گلیوں میں انہی کچھی آبادیوں میں رہنا ہے انہی لوگوں کے پاس جانا ہے تو ہمیں جان کا خطرہ تھا ہم نے بات دبا لی تو لوگ بعض دفعہ ہمارے لباس یہ چیز کو دیں وہ نہیں ہوتا ہے ان کے مسئلے کتنے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں مسائل کے حوالے سے زیادہ شکر ہم بات کر رہے ہیں بھی تعلیم کیا بات کر رہی تھی تعلیم اور صحت دو بنیادی چیزیں ہیں جس میں اگر ہم غازہ سراؤں کے لیے یہ کہیں کہ ہمارے ٹرانس جنڈر اس وقت ایک پسا ہوا طبقہ ہیں تو آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ تعلیم کے لیے بھی ان کو پریشانی ہو رہی ہے یا تعلیم کے حوالے سے یا اس سیکٹر پہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے اچھا یہ فرسٹ آف آل جب ہم بات کرتے ہیں 2009 کی جب میں نے کراچی یونیورسٹری میں جوائن کیا تھا تو اس وقت اس طرح کی کوئی اس وقت ترانس جنڈر کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی تھی مگر اب یوث بہت زیادہ سینسٹائز ہے اور یوث ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اگر کسی موومنٹ میں دیکھیں تو وہ یوث بہت زیادہ ترانس جنڈر کو پرموٹ کرتی ہے اور ایوین ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں اسپیشلی جنڈر ڈیپارٹمنٹ پہلے کبھی ہمارے پاکستان میں کونسپ نہیں تھا مگر اب جنڈر ڈیپارٹمنٹ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ طریقے سے جو ہے وہ جو یوث ہے وہ انٹرسٹ لیتی ہے اور وہ اکثر بینگ کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہمیں بلائیا جاتا ہے جنڈر سینسٹائزیشن کے لیے اور میں اکثر یونیوارسٹیز میں جا کے یہ بتاتی ہوں کہ مطلب آپ پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہیں اور آپ ایک دن انشاءاللہ آپ بھی ایک فیملی ہوں گے لیکن رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہمیں معاشرے کو دینا پڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ سماجی کارکن جبران ناصر صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں اور کے پیکے سے کمر نسیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے سو گفتگو کا غاز ذرا جبران سے کہہ لیتے ہیں جبران جب ہم ٹرانس جنڈرز کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو چیف منسٹر کے جانب سے چیف منسٹر سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پانچ پرسن کورٹے کے ساتھ ٹرانس جنڈرز کو پولیس میں انوکنیاں دی جائیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد وہ جو طبقہ محرومی کا شکار ہے اس کی کچھ دادرسی ہو سکے گی دیکھئے یہ جو اعلان کیا ہے سی ایم سین صاحب نے خوش آئین ہے اس طرح کی پولیسیز کو ویلکم کرنا چاہیے سلیبیٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو انکریج کرتے ہوئے میرے خیال میں ساتھ ساتھ مبارک بات دینی چاہیے تمام کمیونٹی کو خواجہ سرہ کی جس میں بہت سارے وہ ایکٹیویسٹ ہیں جن کو اب میڈیا جانتا ہے مگر ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو الگ الگ شہروں میں چھوڑے چھوٹے علاقوں میں جو ان کا اپنا ایک نظام ہے اپنی لوکل کمیونٹی بنی ہوتی ہے اس میں یہ خود ایک ایک ایکٹیویسٹ کا ہی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دن جار جو ہے وہ سماجی مشکلات سے قانونی مشکلات سے سیاسی مشکلات سے لڑا رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی آپ سمجھلنے کے تمام کی جو ہے سماجی کارکن کی اس پر ہی سنس میں جلتی ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ احساسیں محرومی کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال بنتا ہے اس سے جو کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے ہے کیونکہ یہ ان کا احساسیں محرومی ہے اس کی اکاسی وہی بہتر کر سکتے ہیں مگر ایز ان ابزرور میں یہ سنور کہہ سکوں گا کہ اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو بیسک بنیادی رائٹ سے شروع کیجئے اور بیسک بنیادی رائٹ یہ ہے کہ اگر میرے لئے کانون بن رہے ہیں یا میں کسی ملک کے کانون کے تابعے ہوں تو اس کانون ساز اسیمبلی میں گیا میری آواز ہے تو میں پارلیمنٹ سے شروع کروں گا جہاں میں اس چیز کی موارک بات دوں گا سندھ حکومت کو کہ انہوں نے پولیس کے محکمے میں کوٹے کی بات کی ہے وہاں میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ایک پرگریسیف پارٹی جو ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر ریزارف سیٹ کی بات کیجئے وہ جو فلور ہے جو فنڈیمنٹل فلور ہے پاکستان کے حقوق اور آئین کو انشور کرنے کا وہاں پہ جب اس کمیونٹی کی آواز ہوگی جو اپنا کے یہ سب سے پہتر لڑ سکتی ہے ترجمانی کے سکتی ہے سٹرانگ پوائنٹ جبران اپسلوٹی رائیٹ سٹرانگ پوائنٹ جبران اور میں ہم لوگ جب بھی ملے کبھی بھی میں کسی مدہ مشکل سمجھ میں نہیں آتی تو جبران مسئلہ کا حال بڑا بدد بندیا اچھا ایسے ہی نہیں ایسے ہو سکتا ہے جبران یہ والی بات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہرہ احساس محرومی کا احساس تو انہی کوئی ہوگا جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن بحیثیت معاشرہ جو ظلم اور زیادتی معاشرہ کر رہا ہے اس کو بھی ملوزے خاطر رکھنا ہوگا آئے روز ہونے والے تشدد کے واقعات آپ کی نگاہوں سے بھی گزرتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہیں وہ میڈیا میں ہائلائٹ ہو جاتے ہیں کہیں چھپا دیے جاتے ہیں تو کیا معاشراتی رویوں نے ایکسپٹنس لی ہے ٹرانس جنڈرز کی یا نہیں لی ابھی تک دیکھیں یہ بات تو ساری ہوتی ہے ایکسپویشر کی ہم اگر صرف مرد اور عورت کی بات کرنے تو جہاں سیگریگیڈڈ معاشرے ہوتے ہیں وہ عورت کو اوبجیکٹفائی کیا جاتا ہے کیونکہ جب عورت سے بات ہی نہیں ہوگی تو اس کے عرمان کا خیالات کا جستجو کا خوابوں کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں تو اگرگے گا ایک دیکوریشن پیس ہے اس لیے اوبجیکٹفیکیشن عورتوں کی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو خوادہ سرہا ہے دیکھیں آپ سڑک پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام میند کر رہا ہے یا وہ پیسے مانگ رہا ہے یا آپ شادیوں میں کسی کو آپ میں انڈیٹینمنٹ کے لیے ناچنے کے لیے بلالیا ہے اس کو اصل معنی میں آپ خوشی کے لیے شریک نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے لطھ کے لیے کسی کو بلال رہے ہیں تو وہ وہ انٹریکشن نہیں ہے آپ نے اگر پراپر طریقے سے انٹریکشن کو پرموٹ کرنا ہے جس کو ہم سیسٹائیزیشن کہتے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ اتاروں میں ایمپورٹنٹ جگہوں کے اوپر جب تک یہ کی پریزنس نہیں ہوگی اور اس طریقے سے ہمارے روابط قائم ہوں گے اور ویسے انٹریکشن نہیں ہوگا تو ہم ان کو بنسبت بطور ایک انسان جیتا جاکتا انسان جسم نہیں دیکھیں گے ہم اس کو یا تو انٹیٹینمنٹ کی طرح پر یا حکارت کی طرح دیکھیں گے جو کہ بہت غلط رویہ ہے ہمارا جو کہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے اور یہ روایتی طور پر ہمارے خطے کا ہی نہیں ہے یہ جو ایک کنٹیمٹ تھا یہ جو حکارت سے دیکھنا تھا ٹرانس جنٹر کمیونٹی کو یہ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو بج جلے گا کہ انگریز کلچر آیا جب انگریز یہاں پہ آئے تو ان کے کلچر میں تھا ورنہ اس سے پہلے جب یہاں پہ دوسرا نظام تھا گٹنے برے سغیر کے اندر تو درباروں کے اندر ہنر سکھانے والے تعلیم سکھانے والے گفتگو کا انداز سکھانے والے اٹھنے بیٹھنے کے عطاب سکھانے والے خواجہ سارا کمیونٹی ہوتی تھی یہ کنٹیمٹ جو گورے کے ساتھ اور گورہ سب کو یہ بڑی اچھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں روایات اور حب بلکل ثقافت یہ ہے تو بات سے بلکل ٹھیک بات کیا مگر ہمیں جو ہے وہ مفلوش کر کے دنی تو اپسلوٹلی رائٹ جبران ذرا کمر رسیم صاحب سے بھی بات کی لیتے ہیں کمر اس سے پہلے بھی جب ہم نے ٹرانس جنجرز کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی تو ہم نے آپ کی معاملت لی تھی کے پی کے میں جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں اور برخصوص اپٹر بات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے میں نے کہا کہ کوئی بہتر چیزیں بہت کم و بیش ہیں کہ آتی ہیں تشدد کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات بھی آپ کے علم میں ہوں گے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کی پی کے کے اندر بھی اس وقت جو خواجہ سرا کمیونیٹی ہے ان کے لیے سرکاری نوکیوں کا اعلان ضروری ہے کیونکہ کسی حد تک تو کم از کم اس احساس محرومی سے ان کو نکالا جائے کہ ان کے پاس روزگار کے ذرائع ہی موجود نہیں ہے اس وقت جی بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں اور جو ایک کامیک امپاورمنٹ ہے وہ ایک یقین ایک کلی بھی کرتا ہی سکتا ہے پاکستان میں خواجہ سرا کمیونیٹی کے اوپر جو سٹگماز موجود ہیں اور جس طریقے سے انہیں پریفیس کیا جاتا ہے ان میٹس کو توڑنے کے لیے کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں مثلاً جو وزیراعظم کا سکل ڈیویلپنٹ پروگرام تھا اس کے اندر قریباً پینتیز سے پچاس فاجہ سراہوں نے یعنی پینتیز نے جو ہے وہ بیوڈیشن کا اور پندرہ نے ٹیلرنگ کا کورس جو ہے وہ پورا کیا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو آسان کردے فرام کیے جائیں گے اور ان کی انٹیگریشن کے حوالے سے داماتوں ٹائے جائیں گے جو نہیں کیے جاتا کہ پھر کپی کے اندر جو یوٹ ایمپیکٹ چیلنج ایوارڈ تھا اس کے اندر فاجہ سراہوں کا باتا ہے کوٹا رکھا گیا خواتی سے جو گرانٹ وہ بھی ان کو مل گئی ہم نے دیکھا کہ مردوں کی جو گرانٹ وہ بھی ان کو مل گئی لیکن انفورچنیٹلی اپنے منصوبے اور اچھے منصوبے جو ماہ کرانے کے باوجود فاجہ سراہ کمیونٹی کا ان کا جو ہے وہ حصہ نہیں ملتا اور کچھ زبانی کام آکام دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پکٹر خواہ کے اندر کافی کیے جا رہے ہیں اب سے دوزشتہ کوئی مہینہ بھر پہلے سرکاری سطح پر وزیراعالہ صاحب کی درست یہ اعلان کیا گیا کیونکہ صحت کے مسائل عموماً بار بار اٹھتے رہے ہیں خیبر پکٹر خواہ کے اندر تو یہ کہا گیا میں اسی طرف آ رہی تھی کامل میں اسی طرف آ رہی تھی یہاں پر جو ہیلت ایشوز ہیں کے پی کے اندر چاہے وہ ایچ آئی وی کے معاملات ہوں یا دیگر اور چیزیں ہوں اس کی پرکوشنری میجرز جو گورنمنٹ کے جانب سے تھے اس میں انجیوز نے کیا کسا تک اپنی پلیز بتائی ہیں یا اپنے ایشوز ان تک مہچائے ہیں یا نہیں یا زہرش تو نفی میں سار ہلا رہی ہے بلکل جی ہم نے دیکھے ہمارے جو کرنے کا کام تھا جسی وقت سوسائیٹی کا کام تھا وہ ایک تو یہ کہ ہم نے ترسان جینر کمیونٹی کو موبلائز کیا ان کو ایک آواز دی اور وہ اپنے حقوق کی جنگ خود فرانٹ فورٹ کیو پر آگے لڑ رہے ہیں وہی اپنے حقوق کی سیگمنٹ کے لیے جب تک ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں ٹرانس جنڈرز جو ہیں اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ خود لڑ رہے ہیں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر سیول سوسائیٹی کی حیثیت سے ان کی معاملت کرنے کی تو یقینا شاید ہم وہ میں ضرورت ہے لیکن یہ اپنے حقوق کی پہچان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کی جنگ کے لڑنے کے لیے مختلف پلاتفارمز پر آج بھی انہیں ہماری ضرورت ہوگی لیکن خواجہ سرا اس وقت معاشرے کے کارامت شہری کیسے بنیں گے اگر ان کو نہیں ملتی سرکاری نوکریاں یا دیگر اور جگہوں پر ان کو نوکریاں نہیں ایویلبل ہیں تو ان کو اپنے روئیوں میں کیسی تبدیلی لانی ہوگی جب آپ اس پر بات کر لیتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ اگر سرکاری اداروں میں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں یا دیگر اور اداروں میں اس چیز کی گنجائش نہیں پیدا کی جا رہی تو پھر خواجہ سرا کرے تو کیا کرے اور پھر ان کو اپنے روئیوں میں تبدیلی کیسے لانے ہوگی اس پوائنٹ پر پہلے آپ جواب دے دیجئے سب سے پہلے تو یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے اگر وہ اگر کوئی جاوب اپورشنیٹی اگر وہ نہیں دیتے تو اٹلیس کچھ ایک سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کا جو ہے وہ انیشیٹیو لیں تاکہ انیشیٹیو لیں اب جیسے ابھی ریسنٹی کمر نسیم صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ انسٹیٹوشن بنائے گئے ان میں تھرٹی ایٹ ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ ان کو بیوٹیشن کی تعلیم دی گئی مگر ایڈ تا اینڈ ان کو کوئی اپورشنیٹی نہیں دی گئی سیم لگ ٹرانس جنڈر وہی پیسا ہوا طبقہ ہے اس کے اس لیے وعدے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں اعلانات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں لیکن زیرش میرے سوال یہ دیکھیں کچھ چیزیں رویوں کی بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ جو شکایت عام ہے کہ اگر کہیں ٹرانس جنڈرز آ جاتے ہیں یا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے مخصوص انداز اور اتوار کو تبدیل نہیں کرتے لہجہ ان کا وسائی رہتا ہے یا دیگر اور ایکٹیوٹیز نیگیٹیو چیزوں میں اسی طرح اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو یہ رویہ بھی تو کسی طرح آپ لوگوں کی طرف آتا ہے اس کے لئے کیسے بہتر ہو سکتا ہے ہر ارگنائزیشن کے ایک رمیداری ہوتی ہے جو بھی ارگنائزیشن ہے اٹلیس ان کے کچھ سیٹ رولز ریگلیشن ہوتے ہیں کچھ ٹرمز ان کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہر ایچ آر پولیسی میں سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے وہ ہرائیسمنٹ کے حوالے سے زیادہ آتا ہے کیونکہ جو ورکنگ ایڈیا میں فردر سب کوڈینیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی سنسٹائز ہوتے نہیں ہیں اور وہ جو ایک سوسائیٹی کا کانسپٹ ہے کہ ایک اوبجیکٹیو مطلب ایک سٹیڈیو ٹائپ اوبجیکٹیو ہی انہیں سمجھا جاتا ہے کہ مطلب ٹرانسجنڈر ہیں تو وہ ہرائیس کے لیے ہیں یا وہ حاملے برد دیکھیں بات یہ ہے یہ خامخواہ کی باتیں ہیں اب دیکھیں لوگ بولتے ہیں کئی خواجہ سراؤں کی خلاق ایفیار جو جاتی وہ کہتے ہیں جی بیگنگ گرنہ جرم ہے پاکستان میں یہ لو پاس بیگنگ گرنہ جرم اگر فرض کرو جیا فانڈیشن اگر لے تو فنڈنگ ہے ڈونیشن ہے یہاں تو نیچے سے اوپر لے کے ہم لوگ سال کے بارہ میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں ہمارا وزیراعظم جاتا ہے تو بیرون ملک سے مانگ لاتا ہے تو وہ تو ایک باعث فخر ہوتا ہے اگر ایک خواجہ سراؤں کے پاس جوبز نہیں تو ہم اس کو اسٹیگما سمجھ لیتے ہیں اور ایفیار یں سمجھانے میں وقت لگے گا اور آپ کی فاؤنڈیشن اور دیگر فاؤنڈیشن اس پر کام کر بھی رہی ہیں الماز بابی نے ہمیں جوئن کلیا ہے ٹیلیفن لائن پر صدر شریمیل رائٹس پاکستان اسوسییشن اور آئیشہ مغل ہم آئے ساتھ ہیں یو این ڈی پی کنسلٹنٹ تو دی منسٹری آف یومن رائٹس آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آئیشہ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں پھر علماء سب سے بھی بات کروں کہ آئیشہ زیارہ یومن رائٹس کی جب آپ منسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں یو این جی پی میں بینگ ان کنسلٹنٹ تو کیا وہ معاملات جو شدت محسوس کی جارہی ہے ٹرانس جنڈر کے محرومی کی اس کو سمجھا پا رہے ہیں ہم اس لیول پر جا کر جہاں پر اس کی ضرورت ہے چاہے لاؤز کے حوالے سے بات ہو یا اپنے تشکس کو منمانے کی بات ہو جی اسلام علیکم سلام محسوس جی میں بتانے چاہوں کہ Ministry of Human Rights نے قیب initiative کے Trans Committee کے لئے اور ابی سب سے ایمورنٹ بات ہے کہ Trans Law جو پاس ہو چکا ہے اس کی Implementation کے لئے National Implementation Committee بنائے گئی ہے Ministry of Human Rights اور اس میں جو ہیں different Provinces سے ممبرز بھی ہیں تو اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور دیفرنٹ پالیس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے لیکن جو نوکریوں کا معاملہ ہے آئیشہ وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک اچھا انیشیٹیو ہے بندیا یہاں بیٹھ کر ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم خوش ہیں اور ہونا چاہیے پھر وہ تو کام بھی اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر چھاپے ہوں اور دیگر چیزیں ہوتا ہم جا کے بہتر طریقے سے ریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ علاقوں کے محل و وقوع سے ہم اچھی طرح واقف ہوتے ہیں تو کیا نوکریوں کے حد تک اگر ہم خواجہ سراؤں کے روزگار کی جب بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اس معاملے پر یا یومن رائٹس کو یہ مدہ اٹھانا چاہیے کہ اس وقت ان کی نوکریہ یا روزگار بھی ایک بڑا ایشو ہے میں بتانا چاہوں گے جیسے میں نے بھی ارض کیا ہے کہ ملیمینٹیشن پر کام ہو رہا ہے لاؤ کے اوپر اسے طرح جو لاؤ بنا ہوا ہے اس کے روز بنا جا رہے ہیں اس کے روز پر ہم کام کر رہے ہیں اور روز کے اندر جو گارمنٹ کی رسپانسیبیلیٹی مینشن ہے لاؤ میں اس کو میں ایکسپلین کرتے ہوئے اسے مینشن کیا ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانس انڈر لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے اور اس پر بھی جب ہم کنسلٹیشن کرا کے روز کو فانلائز کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس میں ہم کوئی کوٹا یا ہم کا اٹلیسٹ یہ کہہ سکیں گے کہ ہر اورگنیزیشن جو ہے وہ اٹلیسٹ ایک ٹرانس جنڈر کے ساتھ کو ہائر کرے بلکل ٹھیک ہے یہ اچھی بات کہہ رہے ہیں علماز بابی صاحبہ اگر ہم آپ کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے خود بہت بڑا انیشیٹیو لیا ٹیلیویجن پر بھی آئے اور پہلے ٹرانس جنڈر کے ایسے سے اپنے پروگرمز بھی کیے لیکن اس سب کے باوجود جب ہم ٹرانس جنڈر کے مسائل کی بات کرتے ہیں اس کے روزگار کے مسئلے پر بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسائل حل ہوئے ہیں یا ابھی اس میں اور وقت درکار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انوائیٹ کرنے کا اور اس میں پینلسٹ بیٹھے ہیں میرا السلام علیکم ان کو والیکم السلام اور تمہیں حج کی بہت بہت ممبارک خیر ممبارک ویسے تو فیق نا ہوئی فون کر کے ممبارک دے دیتی میں نے حج ممبارک نہیں میں نے دو دین درہ فون کری تھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو میں ریکارڈ درست کر لوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ شروع کیا تو ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ میں ہوں جس نے سب سے پہلا پروٹیس دوزا چار میں کیا اس سے پہلے خواجہ سرہ کسی نے پروٹیس نہیں کیا تھا پاکستان کی پہلی خواجہ سرہ میں ہوں جس سپریم کورٹ میں گئی خواجہ سرہ میں ہوں جس نے پرٹیشن دائر کی پہلی پاکستان کی خواجہ سرہ میں ہوں جس نے اب تک چینل پر از اے ہوسٹ کام کیا پاکستان کے پہلی خوضہ سرا میں ہوں جس نے خیبر پکتون ہوا میں جا کے پروٹیس کیا تو یہ کافی سارے کریڈٹس میرے وہ اس میں زمرے میں آتے ہیں تو باقی جو رہ گئی بات ہے کہ جو جوز مل رہی بڑے اچھی بات ہے خوشائن قدم میں کہ یہ ہونی چاہیے جابز ہونی چاہیے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو جابز کرنی چاہیے اور تاکہ یہ بیگ مانگنے کا اور یہ فنکشنز کرنے کا جو ہمارا وہ کانسپٹ ہے یا لوگوں کانسپٹ ہے کہ یہ اسی کام کے لیے وہ ایسا ایسا ختم ہونا چاہیے نیو جنریشن آ رہی پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں اچھی بات ہے اچھا علماس میں یہ جانا چاہیتی دیکھیں یہ جو ساری چیز ہیں نا یہ تو بہت حد تک شاید ہم اس کو بات کر چکے ہیں بحث لیکن ایک اور جی ایشو آتا ہے میں ابھی بندیا سے بھی اس پر بات کر رہی تھی بندیا کا اس پر موقع بڑا مختلف ہے لیکن ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی question کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ transgenders نہیں ہوتے اور وہ اس community کے اس تحصال کے لیے یا پھر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں support کرنے کے لیے اپنے آپ کو transform کروا کے اس gender میں آتے ہیں آپ کے مشاہدے میں ہے یہ چیز مجھے سمجھ آگی مسئلہ یہ ہے کہ جب سینٹ میں بل پاس ہو گیا تو اس کے بعد جو آپ کا یہ question ہے وہ relevant نہیں رہتا سینٹ میں بل یہ پاس ہو گیا کہ جو مرد سوچے کہ میں خواجہ سنا ہوں تو وہ خواجہ سرا ہے اس کا ایڈی کا خواجہ سرا کا بن سکتا ہے جب یہ ہو گیا تو آپ کا question وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تو اب یہ جو ہاں یہ سینٹ میں بل پاس ہو گیا ہے کہ وہ وہ مرد لیکن وہ سوچے کہ میں خواجہ سرا ہوں تو سوچ تو کل بدل بھی سکتی وہ سوچے میں عورت ہوں دوسرے دن اس کا ایڈی کارڈ عورت کا بنے گا تیسرے دن وہ سوچے نہیں نہیں میں مرد ہوں تو اس کا مرد کا ایڈی کارڈ بنے گا سوچ بھی اگر وہ انہوں نے نہیں سوچ کی تو بات نہیں کر رہی نا میں میں سوچ کی بات نہیں کر رہی آپ اپنی باڈی کو ٹرانس فارم کرواتے ہیں دیکھیں میں نے بھی آغاز میں کہا کہ پچھلے کئی عرصے تک میں نے ایسے پروگرامز کیے ہیں جس میں ہم نے ایسے لوگوں کو سامنے بھی لے کر آئے ہیں جنہوں نے ٹرانس فارم کروایا ہے اور انہوں نے ایڈی بھی کیا ہے میڈیا پر بیٹھ کر لیکن اب اگر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو لوگ یہ کہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہوتا تو کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ ان کو سامنے لائےنا جنہوں نے یہ کیا ہے آپ ان کو سامنے لے کر آئے آئے اچھا اس کا مصصد نہیں ہو رہی نا آپ بھی بندیا کے بات کو انڈورس کر رہی ہے اچھا جی بندیا میری بات میں بات یہ ہے نا سب کو رب کائنات میں تقلیق کیا اگر کوئی بھی اس میں جانن کرنا چاہتا ہے تو وراثت کو کیا تکلیف ہے لوگوں کیا تکلیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سپریم کورڈ کے فرس رو آئے تھے یہ میری بہن چوٹی یہ سپریم کورڈ کے کیونکہ میں تو کراچی میں تھی اسلام آباد میں یہی بھوکت دیتی آر پندرہ دن کے بعد اور میں صرف ایک دفعہ گئی تھی میں نے بھولا بھائی اب تم ظاہر نزدی کو تر لگی ہے وہ بڑی ہمت ہے ان کی کہ وہاں جب مطلب جب شروع شروع میں اسلام آباد میں پنڈی میں جب گنڈے گستے تھے اور شروع شروع کرتے تھے کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس ٹھے یہ جنڈانے میں دو ہزار دو سے گام کر رہی ہے اب میں وہی بات سے آ جاؤں کہ اب جب آپ کہتے ہیں کہ مرد کی بات ہے دیکھیں بات یہ جب انسان یہ کوئی گرائیٹس کی بات کرتے تو ہر انسان کو دیکھیں دیکھو میں سوچ کی بات نہیں کر رہی ہے آپ لوگ یہ میری بات سمجھو میں سوچ کی پوڑی نہ بات کر رہی ہوں کہ تو تھا نائن میں جو سپریم کورڈ کے اقامات ہے کہ خواجہ سراؤں کو آئی ڈی کارڈ بنایا جائے جو آئی ڈی کارڈ بنایا جائے جب اس میں ناظرہ والوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے ہمیں کیا پتا چلے گاسلی خواجہ سراؤں کون ہے نگلی خواجہ سراؤں کون ہے پھر ہم نے سپریم کورڈ کو ای میل کری اسلام خاکی صاحب لوئر تھے تو ہم نے بولا کہ ہمیں ایک ڈاکٹر بتائے گا کہ میں خواجہ سراؤں ہوں جب مجھے کون سراؤں بتائے گا ہمیں پتا ہے ہم خواجہ سراؤں ہیں ہر انسان کو پتا ہوتا ہے اپتاباد میں باقیہ ہوئے تھوڑی سی میری بات سن لیں اپتاباد میں ایک باقیہ ہوئے کہ ایک خواجہ سراؤں سو کارڈ خواجہ سراؤں نے ایک بچے کا وہ ریپ کر دیا وہ بچہ کافی وہ اچھی فیملی سے تھا ایف آئی آر ہوگی وہ خواجہ سراؤں بھاگ گیا سو کارڈ خواجہ سراؤں اور جو سو کارڈ خواجہ سراؤں سے اپتاباد میں ان کے ڈیرے بند ہو چکی ہیں اب وہ کارڈ کو خواجہ سراؤں آئے اپنا آئیڈی کارڈ بکھائے میں تو خواجہ سراؤں میں نے ریپ کیسے بچے کا کر دیا تو وہ کیا ہے پھر اچھا میں اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی سماجی کارکون آلیا سارم نے بھی ہمیں جوائن کلیا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے اس ڈسکرمنیشن کا یا پھر خواجہ سراؤں کے جو ہم ابھی بات کر رہی تھی میں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ان ٹرانسجنڈرز کہ یہ خود اپنے روئیوں میں کتے حد تک بہتری لاسکتے ہیں آلیا اسلام علیکم بہت دو شکریہ عبق دینے کے لئے آلیا نوکنیوں اور روزگار کے معاملات پر تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے روئیے پر بات کرنا چاہ رہی ہوں معاشرہ کر معاشرے کا روئیہ ٹورڈزا ٹرانسجنڈر کتنا خراب یا صحیح ہے اور ٹرانسجنڈرز کے خود اپنے مسائل کو اگر میں پوچھوں آپ کیسے فورسی کرتی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ یہ انسان ہیں اس لیے ان کے انسانی حقوق ہیں ان کی عزت کرنا ہم سب پر لازم ہے ہم نہیں کرتے تو ہم انہیں زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں لیکن اس سے ساتھ ساتھ اگر میں ان لوگوں کی طرف سے بات کروں تو جو بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عام شہری ان کو بہت قریب سے نہیں جانتا ان کی بہت ساری باتیں نہیں سمجھتا ایک عام شہری انہیں دیکھتا ہے سگنل پر کھڑے ہوئے یہ کسی ایسی دگاہوں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جو نہیں ہونی چاہیے تو اس سے کیا ہوا ایک پرسیپشن جو بن گئی ان کے لیے یہ جو بھی بہت غلط اقدامات اٹھائے گئے کہ قتل ہوئے جو کہ انتہائی تقریب دے ایک خواجد طرح کا قتل بھی ایک انسان اور ایک انسانیت کا قتل ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ساری چل رہے تھے جو چیزیں وائرل ہو رہی تھیں اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہم ایکسپ نہیں کر رہے تھے وہ چاہے لباس کے حوالے سے ہوں یا جس حوالے سے لیکن پھر کہہ دوں کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو ایک انسان کے ساتھ کلوک کیا جانا چاہیے تو یہ ایک نیگٹیو ایمپریشن پڑا جو پبلک پہ پڑھتا رہا بہت سالوں سے اور یہ سچ ہے کہ یہ وہ خاص لوگ ہوا سکتے تھے جو محلوں میں مرد نہیں آ جا سکتے تھے یہ بہت سکون سے آ جا سکتے تھے یہ وہ وقت تھا برے سغیل تھا جب انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی بنائی اور پھر لوگوں نے ایکسپ کیا جو پبلک کو ایمپریشن ملا وہ اچھا نہیں ملا جس کی وجہ سے پبلک نے اس پر کیلیمنٹ کم کر دیا بہت بہت اچھی بات کیا آلیہ وقت بلکل ختم ہے اس لئے میں انماس آخری پوائنٹ پر صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں رویہ کی جو بھی آلیہ بابی نے بات کی ہے کہ زیادہ ایکسپٹنس ہونی چاہیے معاشرے کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا لیکن پھر ٹرانس جنڈرز کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ اپنے رویہ کو بہتر کریں کچھ چیزوں اور کچھ معاملات میں دیکھیں سیلف رسپیکٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اگر آپ کا دل ہے نا کہ ہمیں لوگ ہماری رسپیکٹ کریں فرسٹ او فال آپ کو اپنی رسپیکٹ خود بنانی پڑے گی رات کے دو دو بجے بھی ہم روڈوں کے اوپر میک اپ کر کے پھر رہے ہیں رات کے ایک ایک بجے بھی سردیوں میں جنوری میں بھی پھر رہے ہیں پتہ نہیں کونسی سزا ہے تو پھر لوگوں کا کیا امپیکٹ پڑے گا یہ امپورجن پوائنٹ ہو رہا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گے دیکھو ہر کمیونٹری میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اب یہ نہیں کہ کچھ اچھوں کی خاطر آپ ساروں کو برا کر دیں ہمارے خواجہ سراہوں میں برے روڈوں پر پھر رہے ہیں جو اس طرح پھر رہے ہیں دولماد ببی زیرش کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ تو کبر نہیں کر سکتے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پرسیڈ آئیڈنٹی کانسیپ جو ہمارے سوسائٹی میں بہت کم ہے ٹرانس جنڈر کو صرف ایک سیٹ اور ایک مائنڈ کسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے تین اسٹیڈیو ٹائپ پروفیشن ہے جس پہ ٹرانس جنڈر کو محدود کیا گیا ہے سوسائٹی کا بھی یہ کسور ہے کہ وہ ان چیزوں سے باہر نکالیں کیونکہ ٹرانس جنڈر ہے وہ بہت پوٹینشل مرد عورت سے زیادہ ٹرانس جنڈر طاقتور ہے اور اس کے علاوہ جنڈر ایکسپریشن اس سب کا رائیڈ ہے زیرش خان بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں بندیہ رانی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں الماس بابی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیل فن لائن پر اپنا وقت دیا عائشہ مغل اور آلیہ سالم صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرم کرنے کا مقصد یہ تھا اسے ہوئے طبقے کی آواز آپ تک پہنچائی جائے اور جہاں کہیں امید کی تھوڑی سی بھی شما روشن ہوئی ہے اس کو مزید روشنی اور تقویت بخشی جائے تاکہ وہ محروم طبقے جو اس وقت اپنے پریشانیوں کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کم از کم اس کے ازالے کا کہیں نہ کہیں کوئی احساس اجاگر کیا جا سکے آج کے پروگرم سے سنہ آج من کو اجازت دیجئے اللہ حافظ